کھیل سیاحت اور تفریح ایک ساتھ سہرائی چولستان میں میگا سپورٹ سیونٹ سجنے کو تیار دشوار گزار راستے بلکھاتی گاڑیاں اٹھاویں چولستان جے پریلی کا کل سے آغاز ریزر جے پریلی کا انعقاد چھ فروری سے بارہ فرورے تک کیا جائے گا مارا ناز ریسز گاڑیاں دوڑائیں گے ساتھ فروری کو ٹرافی کی تقریبے رنمائی ہوگی آٹھ فروری کو ریجسٹریشن اور گاڑیوں کی انسپیکشن بارہ فروری کو فائنل ریس ہوگی ایک ستام پر تقریبے تقسیمے نمات مناخد ہوگی جنوبے پنجاب کی عوام کا انتظار ہوا ختم اٹھاروی چولستان ڈیزر جی پریلی کل شروع ہوگی دفاعی چیمپین ساہب زادہ سلطان میڈ پوائنٹ کی لاجامگر پہنچ گئے گزرشتہ سال کی نسبت ٹراک بہتر قرار دیا گیا صوبائی وزیرت لایاز آمیر میر کی چولستان ریلی بارے پریس کانفرنس کہا جیپ ریلی کے لیے پانسو کلومیٹر کا طویل ٹریک تیار کیا گیا ہے جیپ ریلی میں انامی رقم پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے سہرائے چولستان میں نیا شہر آباد ہونے کو تیار نکران وزیر ایالہ سید موسن رسانکوی کی جیپ ریلی پر بہترین انتظامات کی ہدایت کہا میکن ایون پر سیکیورٹی کے پھول پروف انتظامات یہ جائیں جیپ ریلی بارے قومی اور عالمی سطح پر تشریری موہیم شروع کرنے کی ہدایت زمنی ہوئی یا عام انتخابات ہمیں تیار رہنا ہے ٹیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا مخالفین یہ سیاس انتقام کا نشانہ بنایا نمکیاں دینے والے بچ کر نہیں نکل سکتے نواز شریف کو ایک اکامے پر نکالا گیا عمران خان پر بھی تنقیت کے نشطہ چلائے چیئرمین تیری کے انصاف کو جھوٹا کرا دے دیا چاہے وہ پھر بائی الیکشنز ہوں یا وہ جنرل الیکشنز ہوں تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی واز شریف صاحب جب دو ہزار سترہ میں ان کو ایک اکامہ پر نکال دیا گیا ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جارہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آسکتا مہنگائی اور مشکل حالات کے باوجود کالکنوں کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کی ملتامی صاحب یوسیزیہ رسمی گفتگوک کا ایلیکشن کے لیے تیاریاں مکمل کر رہے ہیں امران خان نے اصل جرائم کیے ہیں اوڈن مریم نواز کی مشیر وزیر آزم ملک عبدالوپار ڈوگر کی رہائشگاہ آمد دوسرے جانب سابق ایمپی اے محمد علی خوکر کی رہائشگاہ پر والدہ کی وفات پردار زید کا اظہار کیا آسٹریلوی ہائی کمیشنر میسٹر نیل ہاکنز کا اہیا کہ ہمرا بہاول پورا جائب گھر کا دورہ ڈیریکٹر زبیر عبانی اور سسن کمیشنر آنم فاطمہ نے اس اقبال کیا ہائی کمیشنر کی قدیم نواز رات میں گہری دلچسپی کا اظہار مہمان کو سرائی کی اجرک بھی پیٹ کی گئی آسٹریلیان رفیق کی سابق گوورنر پنجاب رفیق نجوانہ کے دفتر آمد تلواز پولیشک سمیت اہم مہمان کو تبادہ خیال دوسری جانب آسٹریلیان ہائی کمیشنر کی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ آمد ایڈیشنر چیف سیکٹری جنوبی پنجاب کپٹن ریٹائر ساکیب زکر سملاکات آسٹریلیان ہائی کمیشنر کی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کی ورکنگ میں گہری سے چسپی ملتان میٹران چیجر سکول کے قیام کی تاریخ کی امریکی کانسل جنرل ویلیم کے مکامی والے کی لودھرا آمد پائلٹ پروجیکٹ کی مکلی پراہی منصوبوں کا جائزہ لیا اربن پورسٹ کا موائنہ پودور شہدی مکھیوں کی فارمن بارمعلومات لیں بسی چوکوالا کمیونٹی سینٹر کا بھی دورہ کیا امریکی کانسل جنرل نے ترین کھرکٹ اکیڈمی میں وومن کھرکٹ ٹیم کے ساتھ کھرکٹ میچ کے لہا امریکی کانسل جنرل کی میڈیا سے گفتگو کھیل کے لیے بے حد جو شکروش کا اظہار کیا کہا کھیلوں کے ذریعے خواتین کو باستیار بنانے کے منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں سرگودہ کی عوام سے سبسٹی پر ملنے والی اشیار خورو نوش دور ہو گئیں جیٹریٹی سٹورز سے گھی آتا اور دالے غائف تین سر سبسٹی والا کیسیف اشتہار تک محدود کمپنیوں نے سبسٹی دائد کی دینے سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق مختلف کمپنیز کو واجبات کی ادائیگی تاحال نہیں کی گئی ادھر مہنگائے کے باعث بہاونگر کے مصوروں پر جینا دو بھر ہو گیا ملتان بہاونپور سمیت جنوبی پنجاب میں الپی جی کی قیمتے بے لگام تین سو بیس روپے سے ایک کلوں میں فروغت ہونے لگی گریلو سلنڈر آٹھ سو روپے مہنگا کمرشل سلنڈر تیرہ ہزار روپے کا ہو گیا جلوں کی قیمت میں بھی پانچ سو سے ہزار روپے تک کا اضافہ شہریوں کا حکومت سمینگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ سپلائی کی کمی یا ناجائز منافع خوری کا لارت جنوبی پنجاب کے مختلف اضافہ میں پیٹرول بہران برقرار سرگوزہ میں پمپس نے سیل رکھ دی شہری پیٹرول کے حصول کے لیے دربدر پیٹرول کی قلت سے لئیہ میں پڑیا جام زفر کر کے گنجان بعض علاقوں میں پیٹرول اور ڈیزل نایاب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پر پورٹ عباس میں نہر حاکڑا کنارے مظاہری نے سائیکل ریلوی مکالی جہانے میں خات بہران شدت اختیار کر دیا کسان خات کے حصول کے لیے لانوں میں لگنے پر مجبور سپارشوں کو خات دینے کا الزام گندوں کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ کاشتکاروں نے انتظامیہ سے نوٹیس لینے کی اپیل کر دی دور جتید میں بھی بجلی اور گیس ایسی سہولت سے محروم میاں والی میں منڈی ٹاؤن بلوگ ساتھ کے مکین سراپ احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا بارہائی شکایات کے باوجود شنوائی نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں عربوں کے ترقیاتی کام ہوئے لیاکسپور کے شہری پینے کے ساف پانی کی سہولت سے محروم اینجیوز کی طرف سے لگنے والے فیلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ فلوپ مناسب دیکھوال نہ ہونے کے سبب کینٹی ماشینری زنگا لوس شہریوں کا حکام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ احمد پور شرکیا میں چاپ چار کا منصوبہ ایک سال سے ادھورا موجینہ طور پر ناکس میٹینگل کے سبب سر بیت گئی نوشہ بخاری کے مکینوں نے از خود سڑک اکھار دی ملدیہ انتظامیہ کے مطابق بغیر اینجیوز سڑک اکھار دی گئی ایسی نے کاروائی کا انڈیا دیسیا لڈن کی نسل نو تعلیمی سہولیات سے محروم غازی کنانا میں امارت انہیں کے باوجود سکول گیار فال علاقہ مکینوں کے مطابق ارسا چھ سال سے پڑھائی نہیں ہو سکی میکم ایڈوکیشن کے کان پر جون تک میں ہی رنگ دی خانے والد شہر کے مین بزاروں میں گندہ پانی جمعان جمنہ تاجران کی میونسپل کمیٹی کے خلاف ریلی مطالبات پورے ناکھونے کی صورت میں شوٹو ڈاؤن کی دھنکی تی او ایم سی کے مطابق فانٹس کی ارم درستیابی کے سبب مسائل کا سامنا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری حکومت کا بین ایل اقوامی پروازوں کی بزنس کلاس ٹکٹوں پر فیڈرل ایکسائز دیوٹی لگانے پر گوڑ بزنس کلاس مسافروں پر 17 فیصد فیڈرل ایکسائز دیوٹی لگائی جائے گی حکومتی ٹیم نے آئی ایم ایف مذاکراتی میں پچاس ہزار روپے وصول کیا جائیں گے وفاقی حکومت کی حتمی ہدایات کے بعد فیصلے کا اطلاق کیا جائے گا واسطہ جیل کھانا جواد پولیس و دیگر سرکاری محکموں کے ذمہ دو ایف ستاون کروڑ پر واجب ہو لگا محکم آدھ ہندگان کی خلاف 31 چنرل کا کاروائی کا فیصلہ آدم اداعیگی پر کنیکشنز منکتا کرنے کے احکامات ریکوری کے لیے آج سے اپریشن شروع کانے کی ہدایت ادھوا ساملتان ڈیرڈ آرب روپے کی ریکاوری کے لیے سرگرم چار سو غیر خانونی کنیکشنز منکتا کرنے نگران کابینہ سے سبائی وزیر کا پہلا دورہ ڈی جی خان وزیر محاصلات سے ذرائط بلال افضل کی ڈی جی خان آمد کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے استقبال کیا آٹھا سیل پون سٹیچنگ اسپتال کا دورہ سبائی وزیر کو بریفن بھی دی گئی ملتان ایجن کے محاصل پولیس ملازمین کے لیے خوش خبری آرپیو کا محاصل ملازمین کو بحال کرنے کا حکم ساتھ روز سے کم اچھ سے محاصل ملازمین کو بحال کیا جائے گا اپیلوں کی سماعت ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم انجاب بار کانسل ملتان کی نئی کابینہ کی تشکیل مکمل نو منتخب میمبر مسکنڈرچو بیونل خواجہ کیسے بٹ کی روحی سگفتگو کہا بخلا کے خلاف شکایت کی صورت میں چوبیونل سے رجوع کیا جا سکتا ہے منجاب بھر میں سیو ایڈوکیشن تبدیلی فہرش سے تیار دور جانے کا در قریب انسٹریشن پر دائن آتی کریے سفارشیں معلومات سیکٹری ایڈوکیشن کو پراہم حضی فہرش سے پندرہ فروری تک تیار کرنی جائیں گی دیپیٹی جی ای اوز کو بھی تبدیل کیا جائے گا آئی جی بنجاب نے پولیس افسران کے تباتے کر دیا علی رضا دی پیو بہاولگر عصد الرحمان دی پیو لیہ تائنات ناس سیار دی پیو راجنپور تائنات احمد محیدین کو دی پیو راجنپور سے سی پیو ریپورٹ کرنے کا حکم نئی دی پیو بہاولپور نے چارج سنبھالیا سید محمد عباس کی افسروں سے تارفی میٹنگ راشد ہدایت نے بطول ڈی پیو ڈی جی خان چارج سنبھال لیا ڈی سی لیہ فرحت حسین فاروق کی ازاد میں الودائی تقریب کا اتمام ادھر ڈی ایس پی جہانیہ چوٹری عبدالکریم کا جامپور تبادلہ ڈی سی کی سخی سرور آمد پر پولوں کی پتیاں نچاوٹ کر کے الودائی کیا گیا ٹی پیو ڈی جی خان چوٹری کی زیرے صدار اسکرائب میٹنگ ٹی پیو ملتان منصور الحقرانہ ڈی پیو اس کی شرکت آر پیو کا میٹنگ سے خساب کہا اندراج مقدمات میں تاخیر ہر کس پر داست نہیں کی جائے گی آر پیو ڈی جی خان کیپٹین ریٹائر سجاد حسین خان کا راجنپور کسچا کا دورہ اموان کی موجودہ صورتحال اور پولیس کی حکمت عملی کا جائزہ دربار خاجہ فرید پر بھی حاضری زائرین کسی کی اورٹی کے لیے صفت تضامات کرنے کے حکمات وزیر مباسلات زراعت ایکسائز انٹیکسیشن بلال افصر کی ترقیاتی کامو کی انسپیکشن چوک چوراہٹا تلیمی بورٹ اینج سیتر میٹر روڈ ٹیک کنسٹرکشن مرک کا موائنہ گریفنگ میں بتایا گیا کہ روڈ کی توسیہ و بحالی پر دو سو سساسی اشاریہ چار سو چوان ملین روپے لاغت آئی تھی پتالیس ملین روپے خچ کیے جا چکے ہیں کمیشنر نولتان آمیر خطر کا میٹروپولیٹرن کارپوریشن دفتر کا اچانک دورہ گیار حاضر افسروں کی حلپاروں کی اندس تیار ریکووری کے اہداف بہتر برانے کا حکم سہولیات فراہمی شکایات کے حل بارے میکنیزم بنانے کی ہدایت پہلی ڈیجیٹل مردم شماری انتظامیہ نے تیاریاں تیز کر دی ایسی خانپور سرکاری سکولز مکان سینٹر میں پہنچ گئے دیرچوں سے افراد کو مردم شماری کی ٹویننگ دی جا رہی ہے تحصیل بھر میں تین سینٹر سٹانز کی گئے ہیں وفاقی مہتزم ملتان میں شکایت کی بھرمار اوورسس پاکستانیوں نے چونسٹھ ہزار در خواستے ریجسٹر کروائیں اولا نے اپلائی کرنے کے لیے موبائل ایپ اور پورٹر مطارف کروایا ایڈوائزر وفاقی مہتزم کے مطابق ساتھ روز کی اندر ازالہ کیا جاتا ہے بارش متاثرین کی بحالی کا مشرین ایفرسی صادقاباد کی طرف سے متاثرین کی امداد بیس سے آج شدہ گھروں کی چابیا متاثرین کے حوالے مچھے گوڑ بلوچ کالونی اور دیگر علاقوں میں مزید گھر بنائے تھانکے کہہ روڑ پکا کی بستی عرب میں ایک روزہ فری کیمپ میڈیکل لگانے مفت چیک اپ چار سو تیس مریضوں کو ادویات پراہم کی گئی مریضوں اور لوحکین کو کھانا بھی دیا گیا ڈکٹر سید حسن رضا کہتے ہیں سدوت سے دل سکون ملتا ہے سدر چیمبر آف کامرس بہاوز پور زلزبکار علی کا احسن اقدام کشمیری بھائیوں سے ازائی اپ جہتی کے حوالے سے نمائش کا افتتہ زلزبکار علی کا کہنا تھا کشمیریوں کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جانے گئیں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاوز پور میں دو روزہ ہائر ایڈکیشن انٹرنیشنل کانفرنس صدارت وائس چانسرر پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اتھر محبوب نے کی تھائیلنڈ یو اے ای ملیشیا سمیت متعدد ممالک کے ماہرین اور محققین تعلیم شریک محققین نے اپنے تحقیقی مقالاجات پیش کیے گارمنٹ کالیج آف تکنالوجی رحیم رہا تھار میں روڈ سے شریع گاہ سیمینار دے حصے پانچنا کبھی نہ پانچنے سے بہتر ہے کم موڑ جوائیور تھی زیادت ارہاد ساتھ کا سبب بنتے ہیں دی ایس پی موٹر ویب پولیس محمد حامد کا شروع پاس کتاب شائر شفقت حیات شفقت کی دوسری کتاب کے رونمائی میاں والی میں ہونے والی تقریب کی صدارت شائر سلیم شہزاد نے کی مقرد رین نے روشنی ڈالی شائر شفقت حیات شفقت کا کہنا تھا اس سے تفضائی کو یاد رکھوں گا لئی امین و جوانو کی تنظیم پی لیس کے زیرے تمام تقریب موٹیویشنل سپیکر شیخ آتیت فانو جوانو اور شرغا سے خطاب تقریب میں یونیورسٹی سکول کالٹیز کے طلبہ و طالبات کی شرکت قابل تجدید طوانائی کے حوالے سے آئی ایو بی میں نمائش طلبہ نے مکتف موڈلز بیش کیے صدر چیمبر آف کامرس کی شرکت وائز چانسلر انجینئر اتھر مہبوب میڈیا سے گفتگو کہا ریپورٹ کل گورنر کو پیش کریں گے اور ملتان میں بہار کے رنگ عام خاص باگ پارک میں مختلف اقسام کے 20,000 سے زائد کھلے پھولوں نے نظارہ دل فریب بنا دیا پھولوں میں پٹونیا، انٹرومنیم، فیلکس اور دیگر شامل شہریوں نے سیلفیاں بنا کر دل فریب مناظر کو قید کر دیا موسیقی